تلنگانہ کے وقار آباد زلے کے پرگی ٹاؤن میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہفتے کو شروع ہو گیا ہے اس تین دین کے صوبائی اجتماع میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید شرکت کر رہے ہیں چھ جنوری کو فجر کی نماز سے اس کا آغاز ہو گیا ہے پیر کی دو پہر بعد نماز زہر اختدام کو پہنچے گا تلنگانہ اور آندر پردیش کے علاوہ پڑوسی ریاست کرناٹک اور مہراشتہ سے بھی تبلیغی جماعت کے کارکنوں کی بڑی تعداد اس اجتماع میں شرکت کر رہی ہے تلنگانہ حکومت نے وقف بورٹ کی جانب سے اجتماع کی انتظامات کے لیے دو کروڑ پینتالیس لاکھ تریئنہ ہزار آٹھ سو سنتالیس روپے جاری کیے ہیں جس میں اجتماع گاہ میں قائم کیے گئے دو آرزی طالبوں کے لیے پچیسی لاکھ اور آرزی طالبوں سے وضوخانوں تک پانی سربراہ کرنے کے لیے ڈالے گئے پائپ لائن پر اٹھ سٹھ لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پرگی منڈل کے قریب میں واقع نعمت نگر کے ایک سو اسی اکر ارازی پر اجتماع کی انتظامات کیے گئے ہیں جہاں ایک سو تیس اکر پر اجتماع ہوگا جبکہ پچاس اکر پر پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے تقریباً چھ لاکھ افراد کی شرکت کے پیش نظر اجتماع میں بڑے پیمانے پر تاہم اور وضوخانوں کے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں دو بڑے آرزی طالب بنائے گئے ہیں جس میں ہر ایک طالب میں ایک کروڑ لیٹر پانی کی گنجائش رکھی گئی ہے اجتماع کے انتظامات اور والینٹیرز کی بےمثال خدمات دیکھنے کے قابل ہے وقار آباد ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ کے علاوہ دیگر مرکزوں سے اجتماع گاہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے لاریوں ڈی سی ایم وین اور آٹو رکشاہوں کا مفت بندوبست کیا گیا ہے اسی طرح ہیدراباد سے بھی اجتماع گاہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں اجتماع گاہ میں چھبیس تام خانے قائم کیے گئے ہیں ایک تام خانے میں ایک وقت میں پانچ ہزار افراد کے کھانے کی گنجائش ہے اسی طرح چھبیس وضو خانے تعمیر کیے گئے ہیں جن میں ایک وقت میں تقریباً پندرہ ہزار افراد وضو کر سکتے ہیں اجتماع کے انتظامات کے لیے تقریباً بیس ہزار والینٹیرز چوبیس گھنٹے لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں اس موقع پر اجتماعی طور پر نکاح کی تقریب بھی منعقید ہوگی کونے کونے میں پہنچ کر مسلمانوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی اجتماع کے آخری دن یعنی آٹھ جنوری کو بعد نماز زہر رقہ تنگیز دعا ہوگی جس میں اندازے کے مطابق تقریباً دس لاکھ افراد موجود رہیں گے سلام علی منکر اقامة الملّة الاسلامیہ والشريعة الغرار وحفظ الدین والشعائر الدینی ومن اهم منافع الدعوه الى الله دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے